اسلام علیکم ڈیر آڈینس تمام پنشنر اور سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر ہے آپ کو اپریڈ کریں گے بجٹ دو آزار بائیس دو آزار تئیس کے حوالے سے کچھ بڑی خوشکبریاں ہیں بڑی خبریں ہیں پنشنر اور سرکاری ملازمین کے لیے تو اس حوالے سے بڑی اپریڈ یہ ہے کہ بجٹ جو آئندہ مالی سال کا پیش کیا جائے گا دو آزار بائیس اور تئیس کا یہ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور قومی سمبلی میں بجٹ سیجن جکم جون سے شروع ہو کر پورا مینہ جاری رہے گا یہ جو بجٹ ہے یہ مسلم لیگ نون اور جو بنی ہوئی ہے ایک اتحادی جماعتوں کی حکومت بنی ہوئی ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں وہ مل کر یہ بجٹ پیج کریں گی اور یہ آخری بجٹ ہوگا اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جائیں گی تمام سیاسی جماعتیں تو اس حوالے سے کچھ بڑی خبریں جی ہیں کہ پنشن میں اضافہ بیس فیصد جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے اور تنہاؤں میں بھی ب بیس فیصد کی عذاب سے اور سکیل روائز تقریباً کنفرم ہے اس دفعہ تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے بلکہ ہنڈر پرسنٹ چانس ہے کہ سکیل روائز ہوں گے اس کے علاوہ رمان باجوا جو اگیگا داد کے چیرمین ہیں ان کی طرف سے کچھ خبریں بجٹ کی تیاری کے حوالے سے یہ بھی ہیں کہ سرکاری ملازمین کے کنوینس اللاؤنس ہاؤس رینڈ اللاؤنس میں اور میڈیکل اللاؤنس میں بھی جو ہے تبدیلی کی اوپر غور کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو فیزبیلٹی رپورٹ ہے وہ تیار کی جا رہی ہے فیل وقت جو موٹی خبر ہے وہ جی ہے کہ سب سے پہلے سکیل روائز وہ تو کنفرم ہیں پی انپنشنل کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے اور اس میں مجید سرکاری ملازمین کے لیے جو ہے وہ ریلیف ملے گا سکیل روائز اب سوال جی ہے کہ پانچ اڈاک چل رہے ہیں پانچ میں سے کتنے جو ہے وہ اڈاک کرے گی میری نظر کے مطابق جو ہے زیادہ اڈاک تو نہیں کر سکتی حکومت دو اگر کر دے تو اچھی بات ہے اور دو تقریباً کر دیں گے کیونکہ ایک کا معنی نہیں بنتا دو کمز کم اڈاک زم کر کے جو ہے اس کے بائد ہو سکتے ہیں اور اسے بھی تنہوں میں اچھا خاص اضافہ ہوگا اور پنشنل رضلات کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پنشن بیس فیصد اضافہ دس فیصد اضافہ آپ کو ابھی مل گئے اور آگے بجٹ میں پروپوزل اس وقت یہی ہے کہ بیس فیصد مزید پنشن میں اضافہ کیا جائے اور تنہوں میں بیس فیص اضافہ کیا جائے حالکہ پچاس فیصد اضافہ میں کی بات کی جاری ہے